سلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹیک انفو اور میں ہوں عبداللہ حمد دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیجیل ملٹی میٹر سے ریزسٹنس کی میئرمنٹ کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریزسٹنس کے بارے میں کہ ریزسٹنس کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کا یونٹ کیا ہے اس کا سیمبل کیا ہے ریزسٹنس کو کس نے انٹروڈیوز کروایا اور آخر میں اس ڈیجیل ملٹی میٹر سے ہم جو وہ مختلف قسم کی ریزسٹنس کو چیک کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریزسٹنس کی ڈیفنیشن کی تو جو ریزسٹنس کی ڈیفنیشن میں آپ کو سیمبل ترین بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ کرنڈ کے رستے میں رکاوڑ کو ریزسٹنس کہتے ہیں یعنی کسی بھی سرکٹ کے اندر سے الیکٹرون گزر رہے ہیں تو عام طور پر جو کننکٹر میٹیرل ہوتا ہے وہاں پر فری جو وہ الیکٹرون موو کر رہے ہوتے ہیں لیکن سنٹر میں ایک ایسا میٹیرل آ گیا ہے جو کہ اس کرنڈ کو اپنے اندر سے آسانی سے گزرنے نہیں دے رہا یعنی اس کرنڈ کے خلاف ایک مضاحمت پیش کر رہا ہے یعنی کرنڈ وہاں سے گزر تو جاتا ہے لیکن بہت سلو جو وہاں پر اس کی موومنٹ ہو جاتی ہے سمپل اس کی مثال اگر میں روز مرہ کی لائف میں آپ کو دوں تو سمپل یہ ہے کہ کوئی گاڑی کسی سڑک پر جا رہی ہے اور آگے ایک جمپ آ گیا ہے اس جمپ سے گاڑی گزر تو جائے گی لیکن اس گاڑی کو تھوڑا سا سلو کرنا پڑے گا تو ریسٹنس کی مثال بھی ایسی ہے کہ الیکٹرون جو ہاں ویسے فریلی موو کر رہے ہوتے ہیں کنڈکٹر کے اندر تو یہ بیج میں ایک ایسا میٹیرل آ جاتا ہے جو اس کرنڈ کو اپنے اندر سے آسانی کے ساتھ گزرنے نہیں دیتا اور ایک مضاحمت پیش کرتا ہے اس کرنڈ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پر اس چیز کو ہم ریسٹنس کہتے ہیں جو ریسٹنس ہے اسے اردو میں مضاحمت کہا جاتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے یونٹ کے اوپر تو عام طور پر ریسٹنس کا جو یونٹ ہے وہ اوم ہے جو کہ اس کے سائنٹس کے نام پر رکھا گیا ہے اس سائنٹس نے اسے انٹروڈیوز کروایا تھا اس کا نام جو ہے وہ جورج سائمنس اوم تھا اور اسی کے نام پر ریسٹنس کا جو یونٹ ہے وہ رکھا گیا یعنی کہ اوم اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی سیمبل کی تو عام طور پر ریسٹنس کی جو سیمبل ہے وہ اس طرح کی کیپ کی شکل کی ہوتی ہے اور اس سے عام طور پر ریسٹنس کو ٹینوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے میرین انسٹرومنٹ کے بارے میں تو ریسٹنس کو میر کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال کیا جاتا ہے اسے عام طور پر اوم میٹر کہتے ہیں اور ان اوم میٹر کی مدد سے عام طور پر ریسٹنس کی پیمائش کیا جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیجیٹل ملٹی میٹر سے ریسٹنس کو میر کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا جی ہیں دوستو اس دیجیٹل ملٹی میٹر سے اگر آپ کسی بھی سرکٹ کی ریسٹنس چیک کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس سیلیکٹر سوچ کی مدد سے وہ ریسٹنس والا پوائنٹ سیلیک کرنا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسٹنس کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا تو آپ نے سب سے پہلے اس پوائنٹ پر سے لے کے آنا ہے اب اس جگہ پر یہ یہاں پر جو اس کا سیمبل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ مختلف ویلیوز لکھی ہوئی ہیں اور ایک لائن اس جگہ پہ موجود ہے اور دوسری لائن اس جگہ پہ موجود ہے یعنی یہ 200 اوم سے لے کے کم سے کم اس کی یہ رینج ہے 2K 20 کے اسی طرح بڑھتے بڑھتے 200 میگا اوم تک یہ جو ہے وہ ریسٹنس کی پیمائش کر سکتا ہے اب سیلیکٹر سوچ کی مدد سے سب سے پہلے ہم اسے ان پوائنٹس میں لے گئیں گے اسی طرح آپ اگر اس کے ٹرمینلز کو دیکھیں تو ایک پراب اس میں جو لگائے جائے گی وہ اس کی بلیک کلر کی پراب اس کے کمون پوائنٹ پہ اور دوسری سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریسٹنس کا سیمبل ہے اور اس جگہ پہ آپ اس کی ریڈ کلر کی پراب لگائیں گے میرے پاس جو کچھ ریسٹنس وغیرہ یہ موجود ہیں آج میں آپ کو اس کی دیجرل ملٹی میٹر کی مدد سے ان ریسٹنس کو چیک کرنا کا طریقہ کار بتاؤں گا سب سے پہلے اس میں میں پراب کو لگا لیتا ہوں تو پراب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی بلیک کلر کی پراب یہ بلیک کلر کی پراب ہے یہ اس کے کمون پوائنٹ پہ اور اسی طرح یہ اس کے ریڈ کلر کی پراب ہے یہ اس کے دوسرے پراب ہم اس طرح لگا دیں گے کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ نے اس میں سیلیک کر لیں اور اس ملٹی میٹر کو آپ آن کر لیں اس کے بعد آپ نے جو ریسٹنس جب چیک کرنی ہے ریسٹنس کو چیک کرنے کے لیے اس کے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ اور بلیک پراب کو آپ نے کسی بھی ریزیسنس کے ساتھ اس طرح اٹیج کرنا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب ریزیسنس آپ چیک کر رہے ہوں تو آپ نے اس کے پیرلل میں اپنے ہاتھوں کو نہیں لے گیا نا آپ نے یہاں سے ان اپنے ہاتھوں کو جو لیڈر کر لینا ہے تاکہ آپ اس کے پیرلل میں آ جائیں کیونکہ سیریز میں اور پیرلل میں ریزیسنس کی ویلیو جو تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ اس کے پیرلل میں آئیں گے تو دیجنل ملٹی میٹر آپ کو پروپر ریڈنگ جو نہیں دے گا اب دیکھیں آپ کو یہ ایک ریڈنگ شوک کر رہا ہے 0.001 تو ریڈنگ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا ملک ہے آپ نے جو سلیکٹر سوچ سے جو پوائنٹ سلیکٹ کیا ہوئے وہ غلط ہے آپ ایک ایک کر کے اس پوائنٹ کو چینج کرتے جائیں ابھی یہ ایک ویلیو آ رہی ہے 0.1.0 تو یہ ویلیو بھی آپ کی سمجھ سے باہر ہے 1.0 اور یہ ویلیو جو دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلو والے اپشن پر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو ریڈنگ ہے یہ ایک کلو اوم کا ہے عام طور پر ان ریڈنگ کے اوپر کلر کورڈنگ بھی ہوتی ہے جس سے آپ گھر سے دیکھیں تو اس سے بھی عام طور پر اس کی جو ریڈنگس ہے وہ پتہ چل جاتی ہے کہ کس ویلیو کا ہے لیکن اگر کوئی ایسا میٹریل ہے جس کی ریڈنگس آپ چیک کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر اس طرح کی کلر کورڈنگ نہیں ہے تو وہ آپ اس کی مطلب سے ایدی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور کسی ریڈنگس کی ہم جب وہ میر کر لیتے ہیں ریڈنگس جیسے آپ نے اسی طرح لگا دینا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیو پہلے اگر ویلیو میں نے بہت زیادہ سلیک کی دیا تو وہ 0.00 ویلیو دے گا اگر بہت کم سلیکٹ ہے تو یہاں پہ صرف ون کر دے گا یعنی اس کی ریڈنگس سے جب بھی بہر ہوگی کم ہوگی تو ون کرے گا زیادہ ہوگی تو 0.00 اس طرح شوک کر دے گا تو آپ نے ایک ایک کر کے اس کی ریڈنگس کو چینج کرنا ہے تو جس جگہ بھی یہ ایکزیک ویلیو دیتے ہیں اس پائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیر ہے 2.17 تو یہ عام طور پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کلو بھی دیر ہے تو اس سے مرادی ہے کہ یہ جو ریڈسٹر ہے یہ 2.17 کلو اوم کا ہے اسی طرح میں میرے پاس یہ ایک انکینڈیسن لیم موجود ہے تو میں اس کی ریڈسٹنس کو میر کر لیتا ہوں اس کی ریڈسٹنس کو میر کرنے کے لیے یہاں پہ اس کی جو بیک سیٹ پہ دونوں یعنی اس کے جو اندر ایلیمنٹ موجود ہے اس کی ریڈسٹنس جو ہے وہ میں نے چیک کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے ایک پوائنٹ پہ میں یہ لگا دوں گا اور اسی طرح دوسرے پوائنٹ پہ لگا دوں گا ابھی ویلیو نہیں دے رہا یعنی 0.03 دے رہا ہے اس کا ملکہ ہے میں نے رینج زیادہ سے لکھی ہوئی ہے تو میں ایک رینج اس کی کم کر دیتا ہوں ایک سوچ کی اب جو آپ 0.035 دے رہا ہے تو ابھی بھی یہ ریڈنگ جو پڑی نہیں جا رہی تو میں ایک پوائنٹ اور کم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈسٹن جو 34.5 یعنی 200 پہ یہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی جو وہ یونٹ نہیں ہے یہ والا جو انکینڈیسنٹ لیمپ ہے یہ تقریبا 35 ہوم کا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ریڈسٹنس کے بارے میں آپ کو اچھی سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی اس سے مطالق کوئی کوسچن ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گوڈ بائی